ہیلے اولوان سٹوری کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ میل لیل یومی کی گرانڈما اسے بلائنڈر کے لیلاتی ہے تو اسے کار سے نیچے دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج آپ نے بیجی چونک کے لیے مام جھونکا لانا ورنہ گھر واپس نہ آنا اور کہتی ہے کہ اگر آج تم نے شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنا پوتا نہیں مانو گی گرانڈما وہاں سے چلی جاتی ہے تو یومی کے گارز اسے کو سامان دیتے ہیں اور وہ کیونکہ ایک ریش تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی لارش میں اسے شادی کرے تو وہ ایک برگر کے گیٹ اپ کرتا ہے تو اندر جاتا ہے اور وہاں بہت سے لوگ بلائنڈریج کے لیے آئے ہوئے تھے اور فیمیرے گرانڈگر میں بلائنڈریج کے لیے آئے تھے کیونکہ وہ سنگل مام تھی اور ایک کامپنی میں جواب کرتی تھی تو اس کا باس اسے تنگ کرتا تھا کہ تم سنگل ہو تو تم میری گرل فین بنو اور سب لوگ اسے باتیں کرتے تھے تو وہ اسی قرآن شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ لوگوں کا مو باند ہو جائے اور وہ جس لڑکے سے ملنے آئی تھی وہ اسے اپنی فائل دکھاتی ہے اور یومنگ جس لڑکے سے ملنے آئے تھا وہ اسے اپنی فائل دکھاتا ہے اور کنکن یومنگ کے پیچھے ہی کھڑی تھی لڑکا کنکن سے کہتا ہے کہ میری مام سیکھ ہے تو تم میں اس کی کیر کرنا ہوگی اور پھر اس کی فائل دے کر کہتا ہے کہ تمہارا تو ایک بیجرہ ہے تو یہ ہم پر برڈن ہوگا تم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی اور ادھر وہ لڑکی یومنگ سے کہتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو تمہیں اس کا خرچہ خود افورڈ کرنا پڑے گا اور کہتی ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو تمہیں اس کے لئے گھر بھی لینا پڑے گا اور پھر کہتی ہے کہ تمہاری چھل سال کی بیجی ہے تو میں اس کی کیر نہیں کروں گی اور تم اسے اپنی مام کے پاس چھوڑ کر آنا اور وہ دونوں جب یہ سنتے ہیں کہ وہ لگ ان کے بچوں کو برڈن بھو رہے ہیں تو کنگن غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ پر برڈن نہیں اور تم اپنی سکھ مدر کی کیر خود کرو اور یومنگ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں بھلا تم جیسے شادی کیوں کروں گا تو وہ دونوں ان دونوں کو ہیچ کرتے ہیں تو یومنگ کنگن سے ٹکراتا ہے کنگن مرکہ اسے دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ تو بہت ہینسم ہے تب ہی وہ اپنے وائن نائٹ سرین کو یاد کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ بلکل ویسا لگ رہا ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ میں اتنی ڈرانک سی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تو میں اسے اسے کیوں ملا رہی ہوں یومنگ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم بلائنجر کیلئے آئی ہو تو کنگن اسے بتاتی ہے کہ میرا چھے سال کا بیٹا ہے اور میں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو یومنگ اسے بتاتا ہے کہ میری بھی چھے سال کی بیٹی ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس نہ گھار ہے اور نہ ہی بڑی سال دی ہے تو کنگن اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں چاہے تم پور ہو تم مجھے بہت اچھے لگے اور کہتا ہے کہ میرے پاس گھار ہے تو ہم چاروں وہاں رہ سکتے ہیں تو وہ دونوں جا کر شادی کر لیتے ہیں تو کال کر کے بچوں کو بتاتے ہیں اور دونوں بچے نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو تو دونوں چلانے لگتے ہیں کنگن کا بیٹا اپنے ڈیاد کا اور یومی کی بیٹی اپنی مام کا نمبر لیتی ہے تو وہ دونوں کال کر کے ان کو اکیلے میں ملنے کے لئے بلاتے ہیں اور گوی جان کی بیٹی کے نام ٹرانگ ہے وہ کنگن سے ملنے جا رہی تھی تو مزے سے اپنی ریموٹ کنچرول کار میں بیٹھے تھی اور ریموٹ اس کے گار کے ہاتھ پہ تھا اور گارز لوگوں کو راستے سے ہٹا دے جا رہے تھے اور ٹرانگ مزے سے جوز پی رہی تھی اور کنگن اس کا بیٹ کر رہی تھی اور جیسے وہ ٹرانگ کو دیکھتی ہے تو اس سے بہت امپریس ہوتی ہے مگر ٹرانگ اس کے سامنے چیک رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم میرے ڈیر کو ڈاواز دینے کا کیا لوگی کنگن اس کی بات سنتی ہے تو شاک رہ جاتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی تو ٹرانگ کہتی ہے کہ اوکے بان میلین اور پھر وہ پائی میلین بولتی ہے مگر ٹونٹی میلین پر بات ختم کر دیتی ہے کنگن اس کی بات سنتی ہے تو ہسنے لگتی ہے کیونکہ وہ بچی اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور کہتی ہے کہ میں نے اور تمہارے ڈیر نے شادی کا لی ہے اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا چونگ کہتی ہے کہ اب یہ نہ بولنا کہ آپ کو اور ڈیر کو فرس سائیڈ میں محبت ہو گئے اور پھر اس ٹائل سے اپنے انگلاز سے ستا آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں اب تک آپ سے پولائٹ ہو کر بات کر رہی تھی مگر لگتا ہے کہ آپ کو کسی اور طرح سے منانا پڑے گا اور کنگن اس کا فیس دیکھتی ہے تو وہ اسے اپنے بیٹے لالے جیسی لگ رہی تھی اور سوچتی ہے کہ اس کا فیس بلکل لالے جیسا ہے اور اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو وہ بھی بلکل ایسی ہوتی اور کنگن کے ٹوین بیوی سے اور اسے یہی پتا تھا کہ اس کی بیٹی کی ریت ہو چکی ہے اور کنگن اپنے خیالے میں کوئی ہوئی تھی کہ ٹراؤنگ اسے دیکھ کر غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اگنور کیوں کیا اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے نئی بلائنجر کا ارینج کروں گی آہ میرے ڈیڈ کو چھوڑ دیں اور دوسرے سر پر کنگن کے بیٹے لالے کو دیکھتے ہیں وہ یومنگ کو کال کر کے ملنے کے بلاتا ہے اور وہ اپنا گیٹ اپ ایسے کر کے آیا تھا کہ یومنگ پہلی بار اسے ملے تو اسے درنے لگے اور خود سے کہتی ہے کہ مام بہت ایجرچ ہے اسے نہیں پتا کہ جینس چیٹر ہوتے ہیں تو وہ کسی چیٹر سے شادی کیوں کر رہی ہے اور یومنگ اس کا ویش کار رہا تھا کہ ایک لڑکی اسے ملنے آتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہاری بیچری تمہارا نمبر دیا تو میں تم سے ملنے آئی ہوں یومنگ اسے کہتا ہے کہ میں مریڈ ہوں لالے وہاں آتے ہے تو اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ یومنگ سے ملنے آئی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے یومنگ حیران ہو کر اسے دیکھتا ہے کیونکہ اس کا اور لالے کا کھڑے ہونے کا سٹائل بلکل ایک جیسا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کا چائی ہور ہے وہ اپنے بازو سیدھے کھا لیتا ہے تو لڑکی کہتی ہے کہ لیٹل بریٹ تم نے ہماری بلائنجیٹ خراب کر دی یومنگ اور لالے ایک ساتھ بولتے ہیں کہ کیا بلائنجیٹ اور لالے کو تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ یومنگ اس کی مام کو چیٹ کرے گا تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ چیٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میری مام نے نہ تم سے دہیج مانگا نہ ہی گھر اور گاڑی اور تم سے شادی گار لی اور آج ہی تمہاری شادی ہوئی تو تم کسی اور سے مر رہے ہو وہ اس کے مو پر ایک گلاس پانی کا پھینکتا ہے اور پھر اس کا دل نہیں بھرتا تو دوسرا گلاس پانی کا اس کے مو پر جاتا ہے تو چلا جاتا ہے یومنگ چلاتا رہتا ہے کہ یہ میس انڈرسٹینڈنگ تھی لڑکی بھی اس کے مو پر پانی پھینکتی ہے تو کہتی ہے کہ کوئی بھی میس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اور کہتی ہے کہ تم نے بہت سے نہیں دیکھا وہ وجہ تمہاری کاپی لگ رہا تھا اور تم بہت رہے ہو کہ وہ تمہارا بیٹا رہی یومنگ حیران ہو کر لالے کی پکچر دیکھتا ہے کیونکہ ان دونوں نے اپنے بچوں کی پکچر ایکشینج کی تھی وہ اس کی پکچر دیکھتا ہے کہ ہاں دیکھنے میں یہ بلکل میرے جیسے لگ رہا ہے اور پھر دونوں پیرنس کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بچوں نے کیا کیا تو وہ ان دونوں کو ملوانے کے لیے لاتے ہیں کنکن راستے میں تھی تو لالے کہتے ہے کہ مام میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا تھا کنکن اسے کہتی ہے کہ تم جومی کے لیے چیزوں کو اور مشکل نہ بنا اور کہتی ہے کہ چاہے وہ پور ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہے تو تم اسے اچھے سے بات کرنا لالے کہتے ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں گو سار نیم سے نفرت ہے تو اسی قرارن میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کنکن کہتی ہے کہ وہ گو اور تھا مگر یہ تو بہت نائس ہے اور اس گو کے قرارن میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا تو اس قرارن میں اسے نفرت کرتی ہوں لالے مام کو اپنا برس مارک دکھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں میرا اور سسٹر کا برس مارک ایک جیسا تھا تو آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر بھی پیار کر سکتی ہیں اور دوسرے سر پر یومی ٹرانگ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ تمہاری مام ہے تو تمہیں اسے قائلی بات کرنی ہے مگر ٹرانگ کہتی ہے کہ مجھے ہر اس لیڈی سے نفرت ہے جس سے آپ شادی کریں گے یومی کہتے ہے کہ وہ لالچی نہیں اس نے تمہاری جان بچائی تھی تو وہ سے بتاتا ہے کہ تم راستے میں ہرش رونے والی تھی تو کنکر نے تمہاری جان بچائی تھی اور میں نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے ریپے کرنے کے لیے وہاں گیا میں نے اسے پیسے دیئے مگر اس نے پیسے لینے سمانہ کر دیا اور کہتے ہے کہ وہ بہت نائس ہے تو تم اس کے ساتھ میس بیہیم نہ کرنا تو ٹرانگ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ میری سیویر ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملی بہتر ہم نے تو ایک دوسرے کو پہچانا نہیں یومنگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم لوگ اس ٹائم صرف کچھ ٹائم کے لیے ملی تھی اور کہتے ہے کہ تم اسے مام بولا کرو تو ٹرانگ کہتی ہے کہ آپ سے جو مام بولے گی میں بلکل ویسا ہی کروں گی تب ہی وہ کنکن کو آتے دیکھتے ہیں تو ایک بار پیسے ریمائن کرواتا ہے کہ تم بہت اچھے سے اس سے بات کرنا کنکن آتی ہے تو سوری کرتی ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گئی چونگ اور لالے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو گورے جا رہے تھے کہ جیسے ایک دوسرے کو دشمن ہو اور جیسے وہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کنکن اور یومنگ دونوں کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل ٹوینز رکھ رہی ہیں اور چونگ لالے کو دیکھے جا رہی تھی یومنگ لالے سے سوری کرتے ہیں کہ کل جو میں لگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہوں مگر میں نے اس لڑکی کو نہیں بلایا تھا تو کنکن بھی کہتی ہے کہ ہم دونوں اس شادی کو لے کر سیریس ہیں تو تم دونوں ہماری شادی کو اپروو کرو لالے یومنگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور چونگ کو اچھا نہیں لگتا تو وہ ایک میکسن نکال کر اس کے سامنے پھینکتی ہے تو کہتی ہے کہ میرا گرر خود کا بیزنس کرتے ہیں اور یہ تو بھی لینئر ہے کنکن شاک رہ جاتی ہے جبکہ لالے سمجھتے ہیں کہ وہ اسے امپریس کرنے کے لیے ایسا ہو رہی ہے اور اس نے بھی ساری اینجمنٹ کر رکھی تھی تو اس نے دو ایکٹرز کے ساتھ اپنی مام کی پکچرز کو ایڈٹ کروایا تھا وہ پکچرز سامنے پھینکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی سلیبریز میری مام کے بائی فرنڈ تھے کنکن کنفیوزر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ بچے ہیں تو ایسی باتیں کمپیوٹر سے سیکھ لیتے ہیں تو یومنگو بھی کہتے ہیں کہ ہاں میری بیٹی نے بھی ساری باتیں وہاں سے سیکھیں لالے کہتے ہیں کہ تم میری مام کو شادی کا گفت کیا دو گے یومنگو سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے تو لالے اسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گھر اور سکوٹی گفت کرو چونک کو بہت برا لگتے ہیں تو وہ جوریلی کا باکس نکالتی ہے تو سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارا گھر میری طرف سے اور ڈیڈ کے طرف سے سیر سائیڈ ورہا بیلا ہم مام کے نام کار رہے ہیں اور پھر کار کے کیس دے کر کہتی ہے کہ یہ لیمبر گینے کی کیس ہیں اور گنگ گن شاک روڑ رہی تھی تو یومنگو سب کچھ اکرشا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گھر میں چوئیس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے تو اسی کارنج ایسی باتیں کر رہی ہے مگر یہ سب کچھ فیک ہے مگر چونک بھی کہاں ہارنے والی تھی وہ بلیک بینک کارڈ نکالتی ہے تو کہتی ہے کہ مام اس میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ ساری لائی بھی خرچ کرنے تو ختم نہ ہوں اور کن کن کارڈ دیکھتی ہے تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ کارڈ ریل ہے یومنگو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا مزدور ہوں تو میں اتنے پیسے کیسے کماؤں گا اور کن کن ٹرسٹ کرنے ہی والی تھی کہ کارڈ ریل ہے کہ لالے بہت سے کارڈ نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹھی جھوٹی ہے اور ایسے کارڈ تو کوئی بھی بنوا سکتا ہے اور یومنگو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اچھے لگے کیونکہ آپ سچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی گفت نہیں شایئے آپ صرف مام کے ساتھ سنسیر رہیں ہمارے لئے یہی کافی ہے مگر چونک کہتی ہے کہ نہیں میں تو مام کو گفت دوں گی اور وہ شاوٹ کرنے لگتی ہے تو لالے کہتا ہے کہ ہم صرف ویڈنگ رنگ لیں گے اور شادی کے لئے یہی کافی ہے چونک اسے آرگیو کرتی ہے کہ تم لڑکے ہو تو تمہیں کیا پتا کہ شادی کے لئے کیا چاہیے اور لالے نے اپنی پاکٹ مینی جمع کی ہوئی تھی تو وہ یومنگ کو پیوٹی تھوزن کا چیک دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آج سے آپ میرے ڈیڑ ہوئے چونک جیلس ہوتی ہے اور کن کن سمجھ رہی تھی کہ وہ بچے ہیں تو وہ صرف کھیر رہے ہیں اور ورکن کے بہت شور کر رہے تھے تو ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم سب اپنا مو بند رکھو اور وہ چاروں آبیس میں آرگیو کر رہے تھے تو اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنا مو بند رکھو اور لالے کو ڈیڑ کی کمی تھی تو اسے ڈیڑ میرے جاتا ہے اور چونک کو مام کی کمی تھی تو وہ بھی مام سے مل کر خوش ہو جاتی ہے سب لوگ پکننگ کے لیے جاتے ہیں تو جونک لالے کے ساتھ کھیلے لگتے ہیں اور چونک اپنی مام کے ساتھ انجائی کرنے لگتی ہے اور پھر جلد ہی دونوں بین وی میں سب کو سیٹل ہو جاتا ہے تو دونوں مل کر کھیلے لگتے ہیں اور وہ لوگ واپس آنے لگتے ہیں کہ راستے میں ایک سٹور دیکھتے ہیں تو جونک کہتے ہیں کہ تم لوگ اندر جاؤ اور رنگ سلو مجھے ایک آرڈر دینا ہے تو میں ابھی آتا ہوں اور وہ اپنے ورکر والی جیکٹ پہنتے ہیں تو پریٹینٹ کہتے ہیں کہ وہ کسی کام سے جا رہا ہے اور کنکن دونوں بچوں کو لے کر اندر آتی ہے تو دونوں مہارنگ پسند کرنے لگتے ہیں اور کنکن ایک کامپنی بھی جاب کرتی تھی وہاں پر ٹیمپریری ورکر تھی اس کا باس لی ایک ورکر میاؤ کے ساتھ وہاں آیا تھا اور وہ لگتی اس کی گرل پینڈ بھی تھی میاؤ اسے دے کر کہتی ہے کہ کیا ٹیمپریری ایمپلائی یہاں سے شاپنگ کرتی ہے لیوں سے کہتا ہے کہ تمہارا اگر سپنا تھا کہ تم اتنے بڑے سٹور سے شاپنگ کرو تو تم میری آفر ایکسیپٹ کرتی اور میری گرل فرنڈ بندی اور میاؤ کنکن کو ہیمیریش کرنے لگتی ہے تو چونگ کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو کہ میری مام سے ایسے بات کرو میاؤ اسے ہیچ کرتی ہے تو کنکن اسے اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم ہٹ تو نہیں ہوئی چونگ کہتی ہے کہ مجھے تو بہت پین ہو رہی ہے کنکن میاؤ کو بالوں سے پکڑتی ہے تو اس کی بہت پٹائی لگاتی ہے چونگ خوشی سے ناشنے لگتی ہے لی کہتا ہے کہ تم نے ہمت کیسے کی کہ اسے ہیچ کرو وہ اسے ہیچ کرنا لگتا ہے کہ یومنگ آتا ہے تو وہ کنکن کو ہوت کر لیتا ہے اور لی سمجھتا ہے کہ یومنگ ایک ورکر ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ایک مجزور سے شادی کیوں کی اور اسے اچھا تھا کہ تم میری گرل فرنڈ بانتی تو میں تمہیں ایکسپینسیو چیزیں لے کر دیتا اور اس کی تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ یہ تمہیں ایک رینگ دلائے یومنگ اسے ہیمیلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ کوئی کتا بھونک رہا ہے دونوں بھین بھائی بہت انجوائی کرنے لگتے ہیں لی کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں چانتے میں کون ہوں تو کنکن کہتی ہے کہ تم اپنا مو بند رکھو تمہارے مو سے اتنی بھو آ رہی ہے کہ اگر ٹریش والوں نے دیکھا تو تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے تو دونوں بھائی بہت انجوائی کرنے لگتے ہیں لی کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم رینگ خرید کر دکھاؤ اور دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے یومنگ مینجر کو بلاتا ہے تو مینجر اسے دے کر میسٹر گو بلاتا ہے اور اسے ریسپیکٹ دیتا ہے یومنگ اسے اشارہ کرتا ہے تو کنکن کہتی ہے کہ تم مینجر کو جانتے ہو یومنگ کہتی ہے کہ ہاں میں یہاں کھانا ڈیلیور کرنے آتا ہوں اور پھر وہ مینجر کو بولتا ہے کہ آپ مجھے ڈسکانٹ دیں گے مینجر کہتا ہے کہ آپ جو جہاں لے رہے ہیں سب کچھ آپ کا ہی ہے کنکن پھر سے حیران ہوتی ہے تو یومنگ کہتا ہے کہ یہ میرا باس ہے تو مجھے کنسیشن دے رہا ہے اور پھر وہ مینجر سے کہتا ہے کہ کیا ایسے لوگ جہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں تو مینجر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے دونوں بہن بھئی انہیں وہاں سے نکالنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور وہ دونوں خوش ہو رہے تھے تو لالے یومنگ کو اپشٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دل سے آپ کو اپنا ڈیڈ مان لیا یومنگ کو بہت اچھا لگتا ہے لالے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مام کے پسند کرتے ہیں وہ ہاں بھولتا ہے تو لالے کہتا ہے کہ اوکے میں آپ کو گفت دیتا ہوں اور وہ مام کو اس کی طرف پوچھ کرتا ہے تو دونوں کو پلوز دے کر دونوں بھینے انچائی کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ چاروں مل کر وہاں پکشز بنواتے ہیں تو جب باہر آتے ہیں تو یومنگ کہتا ہے کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے تو کنکن کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو اپنا گھر نہیں تو ہم لوگ میرے گھر چلتے ہیں اور وہ انہیں اپنے گھر لاتی ہے تو اس کا گھر بہت پھیل ہوا تھا چونک چونک کھیرنے لگتی ہے جبکہ کنکن بہت کنٹ فیوس ہوتی ہے تو سامان سمیٹنے لگتی ہے اور یومنگ اسے ہم ویرس نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں سب کے لئے کھانا بناتا ہوں اور پھر دونوں مل کر ان کے لئے کھانا بناتے ہیں تو دونوں بھینڈ بھائی انہیں دے کر انجائی کرتے رہتے ہیں لالے اپنے جائر کو ایپ شیٹ کرتے ہیں کہ بیاس ٹیڈ کھانا بنانے میں موم کی ہیلپ کرتے ہیں اور پھر جیسے کھانا بنتا ہے تو پہلے وہ لوگ جرنک لیتے ہیں اور جیسے وہ لوگ جرنک پیتے ہیں تو یومنگ ٹرانگ سے کہتا ہے کہ تم یہ نہ پیو ٹرانگ کہتا ہے کہ یہ موم نے بنائی ہے تو میں ضرور پیوں گی یومنگ لالے کو بتاتا ہے کہ ٹرانگ کے ساتھ ایک پرابیم ہے کہ جب بھی یہ کوئی سویر چیز کھاتی ہے تو یہ ٹرانگ ہو جاتی ہے تو لالے کہتا ہے کہ یہ موم کے ساتھ بھی سیم ایشو ہے اور وہ ضرور ٹرانگ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو پیار کرنے لگتی ہیں اور گنگن زیادہ نشے میں تھی تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر میں نے آپ کو بولا کہ پہلے میں آئی ہوں تو آپ پہلے میری بیٹی کی چیزمیں کریں اور فلیشوٹ بھی دیکھتے ہیں کہ گنگن اپنی بیٹی کو لے کر گوھر 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 گ کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں تو اسے کارٹون یومنگ اس کی بہت سنتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لیکن اس سے نفرت کرتے ہیں اور چانگ بھی ڈرنک تھی تو مام سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی صرف میں ہوں آپ اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے پیار کریں گی تو کن کن کہتی ہے کہ ہاں میں بیٹے کو نہیں بلکہ تم سے زیادہ پیار کروں گی اور وہ دونوں مستیاں کرنے لگتی ہیں تو لالے اور یومنگ انہیں دیکھتے رہتے ہیں چانگ سو جاتی ہے تو لالے اس کے پاس بیٹھا اس کی کیر کرتا رہتا ہے اور کن کن ہوش میں آتی ہے تو وہ یومنگ سے کہتی ہے کہ میں سونے کے لیے جاتی ہوں کل مجھے جاب کے لیے جلدی نکلنا ہے یومنگ اس کی جاب کی ریٹیلز پوچھتا ہے تو ریٹیلز سن کر کہتا ہے کہ تمہارے جاب تو بہت چاپ ہے اور وہ سونے کے لیے چلی جاتی ہے تو یومنگ کال کرتا ہے اور اس کامپری کو خرید لیتا ہے اور اگلے دن کنکن جوب پر جانے کے لیے عدلی مانگ اٹھتی ہے تو جومنگ گھر کی صاف صفائی کا رہا تھا اور کنکن کو ابھی آفیس جانے میں چائم تھا مگر اسے آفیس سے کال آتی ہے کہ فارم کسی اور نے خرید دی تو تمہیں جلدی آنا ہے اور وہ بھاگتی کامپنی جاتی ہے تو سب لوگ نئے باس کا ویچ کر رہے تھے لیو سے کہتے ہیں کہ تم لیچ ہو گئی ہم تمہیں کامپنی سے نکا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ آج باس وینگ آنے والا ہے تب بھی وینگ بہا آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا لی کہتے ہیں کہ یہ ایمپلائی ڈیٹ ہو گئی تو ہم اسے کامپنی سے نکا رہے ہیں اور وینگ کو یومنگ نے ہائر کیا ہوا تھا اور اس نے اسے کنکن کی پکچر دکھائی ہوئی تھی اور ساتھ ہی وان کیا تھا کہ اسے کوئی بھی بھولی نہ کرے تو وینگ لی ور گصہ کرتے ہیں کہ کیا دن ورکر کو ایسے ٹریٹ کرتے ہو اور پھر وہ آناؤنس کرتے ہیں کہ ہم سب ٹیمپریری ایمپلائی کو آش پر بھرنا چکا رہے ہیں کنکن خوش ہو جاتی ہے اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یومنگ سب کچھ اسی کے قرآن کر رہا ہے اور وہ لیکن سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں مگر کنکن جانتی تھی کہ وہ جل جل رنگ ہو جاتی ہے تو وہ وین نہیں پیتی اور سب لوگ وینگ کے ساتھ وائن ٹروز کر کے پینے لگتے ہیں تو وین پر وہ سامنے آتی ہے اور تب تک وائن فینش ہو چکی تھی اور گلاس میں دو زن رو بچے تھے تو کنکن اس میں پانی ملاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم اسی سے کام چلاتے ہیں اور وینگ کو تو پتا تھا کہ اس کی سفارش ہے تو وہ سے کچھ بھی بول نہیں سکتا تھا کنکن وینگ کا سور دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کی کلر میں کچھ پرابلم ہے اور ووکنگ کے ڈریسٹ ریزائنر تھی تو وینگ اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم بیسٹ ریزائنر ہو کنکن اسے بتاتی ہے کہ وہ مجھے چائنی ڈریسنگ اور چائنی ڈریسنگ کے بارے میں بہت نالج ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ گھر میں چائنی ڈریس بہنتے ہیں اور میرے تو گھر کے ساری سیٹنگ بھی چائنی سٹائل کی ہے میاؤ بہت جیلس ہوتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہارے گھر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے گھر کی سیٹنگ کیسی ہے سب لوگ اسے فورس کرتے ہیں تو کنکن کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو وہ باہت جا کر گھر کال کرتی ہے فرانگ اسے بات کرتی ہے تو بتاتی ہے کہ دیٹ کام پڑ گیا ہے کنکن اسے کہتی ہے کہ میں نے آفیس میں بول دیا کہ ہمارا ریہ سیان اور ڈریسنگ چائنی سٹائل کی ہے تو میرے آفیس کے لوگوں نے بولا کہ انہیں ہمارا گھر دیکھنا ہے اور کہتی ہے کہ جب ہم لوگ وہاں ہیں تو تمہارے دور نہ کھولنا اور وہ فونڈ بند کرتی ہے تو لالے کہتے ہیں کہ اگر پیسے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے چونگ کہتی ہے کہ ہم موم کو امیرس نہیں ہونے دیں گے اور چونگ کو ویسے ہی چائنڈ ہون سے عادت تھی کہ وہ سارے کام ورکرز کرواتی تھی تو وہ اپنے گھر سے ورکرز کو پلاتی ہے اور وہاں سے چیزیں مگواتی ہے اور وہ تھی ہے کہ انہیں سیٹ کرو اور جیسا جیسا وہ لوگ آرر کرتے جاتے ہیں ورکرز ساب کو سیک کرتے جاتے ہیں اور وہ دونوں بھینڈ بھی چائنیز ڈریس پہتے ہیں تو سیٹسفی ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی پرابلم نہیں اور کلیگز آتے ہیں تو کنکن بیل دیتی رہتی ہے اور جب دروازہ نہیں کھلتا تو وہ کہتی ہے کہ لیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں تب ہی دونوں بھینڈ بھی باہر آتی ہیں تو وہ انہیں دیکھ و شاک رہ جاتی ہے اور وہ دونوں بھینڈ بھی ان سب کو اندر لاتے ہیں تو کنکن بھی اپنا گھر دیکھے شوق رہ جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے پاسی بل ہوا میاؤ وہاں پینٹس دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ سب فیک ہے مگر میسٹر وینگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ریال ہے میں نے ایسے چیزیں اپنے فرینڈ میسٹر گو کے ہاں دیکھی تھی اور ٹرانگ نے سارا سمان اپنے گھر سے مگوایا تھا اور میسٹر وینگ نے پہلے سے سب کچھ دیکھاوا تھا اور کنکن جیسے میسٹر گو کا نام سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کا نام میرے سامنے نہ لینا اور میں اسے بہت نفرت کرتی ہوں میسٹر وینگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھا ہے اور میرا بہت اچھا فرینڈ ہے کنکن کہتی ہے کہ اس نے مجھے شادی کے لیے پروز کیا مگر میں نے اسے رجائچ کر دیا اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتی ہے کہ میسٹر گو اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے مگر میں تو اسے لیش نہیں کرواتے میاؤ کہتی ہے کہ میسٹر وینگ یہ ہمارے میسٹر گو کے لیے برا بول رہی ہے تو لالے کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کی برائے نہیں کر سکتے اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی پچائے لگا ہوں اور رانگ تو جانتی تھی کہ وہ اس کے ریڈ کے بارے بات کر رہے ہیں تو سوچتی ہے کہ میں نے نہیں بتا سکتی کہ میں میسٹر گو کی بیٹی ہوں اور کہتی ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو مام اسے پیار نہیں کرے گی اور میسٹر وینگ بہت حیران ہونا تھا کہ میسٹر گو نے اس لڑکی کی سفارش کی مگر یہ اسے اتنی نفرت کرتی ہے اور میاؤ وہاں سب کو شیک کرتے ہوئے ایک پردہ ہٹھاتی ہے تو وہاں ان کی فیملی پکچر لگی ہوئی تھی میسٹر وینگ وہاں یومنگ کو دیکھتے ہے تو حیران ہی چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ ان کی وائپ ہے تب ہی یومنگ وہاں آتا ہے تو وہ سب کو وہاں دیکھ اور شوک کر جاتے ہیں وینگ انہیں میسٹر گو کہہ کے ریسپیکٹ دیتا ہے تو سب لوگ ان کے سامنے چھک جاتے ہیں گنگ گن شاک رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم میسٹر گو ہو یومنگ میسٹر وینگ کو اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں میں میسٹر گو نہیں میسٹر گو تو میرے پیچھے آرہا ہے اور پیچھے اس کا اسسٹنٹ تھا جو اس کا ہیلمٹ دینے اسے آیا تھا یومنگ کہتے ہیں کہ میسٹر گو تو یہ ہے وہ پیچارہ بھی ہاں بولتا ہے تو میسٹر وینگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یومنگ کے پیچھے میسٹر گو کو دیکھا تو میں نے انہیں ریسپیکٹ دی تھی میاؤ کہتی ہے کہ تم تو بول رہی تھی کہ تم نے میسٹر گو کو ریجیٹ کر دیا اور ان کے مقابلے میں تمہارا ہسپنٹ بہت پور ہے اور کہتی ہے کہ تم جھوٹے ہو اور تمہاری ساری چیزیں بھی فیک ہیں چونکو برا لگتے ہیں تو کہتی ہے کہ تم خود جھوٹی ہو میاؤ گسے میں آتی ہے تو اسے ہارٹ کن لگتی ہے تو لالے سامنے آتا ہے وہ ان دونوں کو ہارٹ کن لگتی ہے تو ان دونوں کے ڈریس پھارنے لگتی ہے یومنگ میاؤ کو ہیٹ کرتے ہیں تو دونوں بچوں کو چھوڑا لیتا ہے لالے اور چونگ دونوں کو شلڈر سے ڈریس پیچھے ہو جاتی ہے تو لالے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا بارسما ایک جیسا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دونوں بچوں کا بارسما ایک جیسا ہے یومنگ اور کنکن ایک دوسرے کے در دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہ تم وان نائر سٹینڈ ہو تو دونوں ایک ساتھ نہ بولتے ہیں لالے کہتے ہیں کہ یہ نہ بولنا کہ تم وہی شیجر ہو گنگن کہتے ہیں کہ وہ صرف فاس تھا مگر اب یہ تمہارا ڈیڈ ہے تو لالے کہتے ہیں کہ اوکے اگر آپ شیجر نہیں تو آپ میں لئے کھانا بنائیں تو میرے نراز کی ختم ہو جائے گی یومنگ فوراں اس کے لئے کھانا بنانا لگتا ہے اور ٹرانگ بھی پیچھے نہیں رہتی تو وہ اپنی مام سے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو میرے لئے کھانا آبنائیں گنگن باس سے کہتے ہیں کہ مجھے بچوں کے لئے کھانا بنانا ہے تو باس ان سب کو ہاں سے لے جاتا ہے اور پھر لالے اپنے ڈیر کے ساتھ باتیں کرنا لگتا ہے تو ٹرانگ مام کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے لالے ڈیر سے کہتے ہیں کہ مام تو نہیں مگر میں آپ سے نراز ہوں وہ ریسن پوچھے ہیں تو لالے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک انہیں منایا نہیں اور ادھر ٹرانگ پوچھتی ہے کہ مام کہ آپ ڈیر کو لائک کرتی ہیں وہ ہاں پوچھتی ہے تو ٹرانگ کہتی ہے کہ میں نے مووی میں دیکھا ہے کہ جب ہیرون کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ بہت بریو بان جاتی ہے اور آپ بھی بریو بنے اور کنفیشن کریں ادھر لالے ڈیر سے کہتے ہیں کہ آپ نے پروف کر دیا کہ آپ بیس ڈیر ہیں اور میں مام کو کلوز ہونے میں آپ کی ہلپ کروں گا تو وہ اپنی مام سے کہتے ہیں کہ یہ وارٹر ویلن بہت ٹیسٹی ہے کہ آپ اسے ٹیسٹ کریں گی اور ہوتھ وہ یومی کی گودھ میں پیٹھتا ہے تو جیسے ہی کن کن آتی ہے اور بائٹ کرنے لگتی ہے تو وہ پیچھ ہو جاتا ہے اور کن کن گرنے لگتی ہے تو وہ اکسیڈنٹی یومی کو کس کا لیتی ہے لالے ڈیر کو اشارہ کرتا ہے کہ میں نے کیسا کام کیا تو وہ مجھ اٹھاتی ہے کہ مجھے سب اچھا نہیں لگا اور رات کو گرینوہ یومی کو کال کرتی ہے کہ میں نے تم سے بولا تھا کہ تم شادی کرو مگر دستے سے تم غائب ہو اور کہتی ہے کہ تم شادی کب کار رہے ہو اور اپنی وائف کو مجھ سے مربانے کب لاؤ گے تو یومی کو نہ بتاتا ہے کہ میں نے شادی کر لی اور لڑکی بہت سیمپل ہے اور کہتے ہے کہ اسے مجھ سے کوئی بھی گفت نہیں چاہیے تھا میں اسی کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہا ہوں تب ہی کن کن آتی ہے تو ٹرانگ ناٹک کرتی ہے کہ مام آج آپ میرے ساتھ سوئیں اور کہتی ہے کہ میرا بچپن سے سپنا تھا کہ میری مام میں ساتھ سوئے اور مجھے سٹوری سنائیں تو لالے یومنگ سے کہتے ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے یومنگ ان دونوں بہن بہن ان کو سٹوری سنائے لگتے ہے تو ٹرانگ کہتی ہے کہ ہمیں یہ بورنگ سٹوری نہیں سنی اور مام سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنی سٹوری سنائیں تو کنکن اسے بتاتی ہے کہ میں اورفن تھی اور اورفنیش میں پلی بھڑی اور کہتی ہے کہ میری صرف ایک پرینٹ تھی اور چھے سال پہلے جب لالے کی برد ہوئی تو وہ ایبرار چلی گئی اور بتاتی ہے کہ تم لوگوں کے علاوہ اس ورن میں میرا کوئی نہیں تو رونگ اپنی موم سے کہتی ہے کہ ہم آپ کا ساکوچھ ہیں اور پھر ہم دیتی ہے کہ گرینما یومی کی کامپنی آتی ہے تو انہوں نے ایک کلینر کا گہٹ اپ کیا ہوا تھا اور سیسرن انہیں دیکھتے ہیں تو شاک رچاتا ہے گرینما کہتی ہے کہ مجھے اپنے پوتے کے لیے وائپ چھوننی ہے تو میں نے اسی قرآن ایسا گیٹ اپ کیا اور سیسرن کہتے ہیں کہ اگر باس کو پتا چلا تو میں انہیں کیا بتاؤں گا تو گرینما کہتی ہے کہ تم میری ہیلپ کرو اسے کچھ بھی پتا نہیں چلنا چاہیے تو وہ کلینر بن کر اندر چلی جاتی ہے اور یومی کی کامپنی آتی ہے تو جیسے ہی وہاں کنکن کو دیکھتے ہیں تو اسیسرن کو آگے کرتا ہے تاکہ سب کو یہی پتا چلے کہ ریئر میں بہت سوہی ہے کرنکن اسے دیکھتی ہے تو سمائل کرتی ہے میاؤ کو بہت برا لگتا ہے تو کہتی ہے کہ تمہارے پاس وہ ڈگری بھی نہیں تو بیسک والیفکیشن کے ساتھ تمہیں اتنی اچھی جاب کیسے ملی اور کہتی ہے کہ تم نے یہاں جاب حاصل کرنے کے لیے بیک روز یوز کیا ہوگا اور وہ رس بھی نیچے گراتی ہے جو کہتی ہے کہ تم یہ سارا کشرا اٹھاؤ گرینما مہاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ سارا کشرا تم نے گتایا ہے تو اسے تم اٹھاؤ میاؤ کہتی ہے کہ تم یہاں کلینر ہو تو تم یہ سارا کشرا صاف کرو کنکن کہتی ہے کہ یہ یہاں صاف صفائی نہیں کریں گی میاؤ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے صفائی نہ کی تو میں ان کی تمہاری سیلی کاٹ لوں گی اور کنکن کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک کلینر ہے جو کہتی ہے کہ گرینما آپ وہاں بیٹھیں آپ کے حصے کا کام میاں کروں گی اور وہ برا سے سب کو ساف کرنے لگتی ہے تو ساتھ ساتھ میاں کو تانکہ رہی تھی گرانمو اسے دیکھتی ہے تو انہیں وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یومی کے لئے یہ لڑکی پر فیکٹ رہے گی اور ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہی یومی کی وائف ہے کن کن کام فینش کرتی ہے تو گرانمو اس کے لئے چائے لاتی ہے کن کن کہتی ہے کہ یہ پلاسٹیک کا کپ ہے تو اس میں چائے پینا Laser ہے اور بولتی ہے کہ کل میں آپ کے لئے نائک آپ لاؤگی گرانمو بہت خوش ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ تم بہت سیمپل ہو اور کہتی ہے کہ تمہاری شادی تو نہیں ہوئے ہوگی کن کن انہیں بتاتی ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے گرانمو کہتی ہے کہ کیا اس کے پاس گھار اور گاڑی ہے وہ ناپ بولتی ہے تو گرانمو کہتی ہے کہ تم میرے پوتر سے شادی کرو اس کے پاس فیلا اور کار ہے اور وہ تمہیں ساق کچھ دے گا اور تمہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں کن کن کہتی ہے کہ میرا حسمن بہت اچھا اور ہیرسم ہے اور میرا چھے سال کا بیٹا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت کائیں ہے گرانما کہتی ہے کہ میرے پوتے کی بھی ایک بیٹی ہے اور کہتی ہے کہ تم آنا تو میں تمہیں اس سے مرواؤں گی مگر کن کن کہتی ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے حسمن کو ریووز نہیں دوں گی اور پھر کہتی ہے کہ آپ میرا نمبر لے لیں اگر آپ کو کچھ پرابلم ہو تو آپ مجھے کال کرنا اور جو لڑکی میں نے پسند کی ہے تم اسے شادی کرو یومنگ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری شادی ہو چکی ہے تو گرانما کہتی ہے کہ تم میں سے ریووز ہو اور کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ اگر تمہاری وائف چون کے ساتھ نائس نہ ہوئی تو سب سے زیادہ سفر اسے کرنا پڑے گا مگر یومنگ زد پر اڑا رہتے ہے کہ میں اس لڑکی کو ریووز نہیں دوں گا تو گرانما سوچتی ہے کہ اگر میں اسے اس لڑکی سے مروا ہوں تو پاسیبر ہے کہ یوں اسے پسند کرے تو اپنی وائف کو ڈیووز دے دے آگلے دن گرانما کنکن سے کہتی ہے کہ کل ویکنٹ ہے تو تم میرے گھر جنرے کے لیے آنا وہ ناف بولتی ہے تو گرانما کہتی ہے کہ کیا میں بڑی ہوں تو اس قرآن تم میرے گھر نہیں آسکتی کنکن کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ اوکے میں آپ کے گھر آنگی گرانما کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لانا اور ادھر اسیسٹران جیومنگ سے کہتی ہے کہ کل ویکنٹ ہے مگر آپ کے ایک میٹنگ میں جانا ہے تو جیومنگ کہتی ہے کہ کل مجھے اپنی فیملی کے ساتھ جنرے پر جانا ہے اور وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ گرانما آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کل میرے گھر جنرے ہے تو تمہیں آنا ہے جیومنگ کہتی ہے کہ مجھے بیزن سٹری پر جانا ہے اسیسٹران کہتی ہے کہ آپ فیملی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں یومنگ کنٹیوز رہ جاتا ہے تو گرینوہ سے کہتا ہے کہ اوکے میں آپ کے گھر جنرے کے لیے آوں گا گرینوہ کہتا ہے کہ تم ٹرانگ کو اپنے ساتھ لانا اور بہت اچھی ریسم کر کے آنا اور نیکس دے کانکر لالے کو لے کر جانے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ کیا میں ٹرانگ کو بھی ساتھ دیں جاؤں یومنگ کہتا ہے کہ نہیں میں اسے گرینوہ سے ملوانے در چاہ رہا ہوں گنگن کہتا ہے کہ کیا میں بھی ساتھ چلوں یومنگ سوچتا ہے کہ گرانڈما کے دل میں اس کے لئے گراج ہے تو وہ اس سے ملنا پسان نہیں کریں گی تو وہ کہتا ہے کہ تم کسی اور دن ملے نہ اور گنگن جیسے ہی لالے کے ساتھ باہر چاہتی ہے تو گرانڈما ٹرائسیکل لے کر باہر کھڑی تھی اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنے کا ویٹ نہیں کر سکتی تھی تو تمہیں رینے خود آگئی گنگن ٹرائسیکل چھنانے لگتی ہے تو لالے کہتا ہے کہ گھنٹے سے ہم لوگ ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ کا گھر کہاں ہے تو گرانڈما اس سے بتاتی ہے کہ یہ ساری زمینیں ہماری ہیں اور پھر وہ اپنے پوتے کی تعریفیں کرنے لگتی ہے کہ وہ بہت ریش ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں گنگن کہتی ہے کہ گرانڈما آپ سب کچھ بیکار ہے میں اپنے ہسپر سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں ریواز نہیں لوں گی اور اگر آپ مجھے اپنے پوتے سے ملوانے نہیں ہیں تو میں اسے نہیں ملوں گی تو گرانڈما کہتی ہے کہ آپ تو گھر آ گیا اور جیسے وہ لوگ گھر دیکھتے ہیں تو شوق رہ جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بھی لا تھا اور گھر دیکھنے کے لیے وہ لوگ آنے لگتے ہیں تو دروازہ یومنگ کھولتے ہیں گنگن اسے دیکھ اور شوق رہ جاتی ہے لالے کہتا ہے کہ ریڈ آپ یہاں کیسے ہیں گنگن کہتی ہے کہ کیا تم بلینئر ہو اور گرانڈما کے پوتے ہو جیومنگ اسے ہاں کرتا ہے تو گرانڈما کو اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بلینئر کیسے ہو سکتا ہوں اور میں تو پور صبر کروں گنگن کہتی ہے کہ گرانڈما نے بولا کہ تم بلینئر ہو جیومنگ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری شادی اچھی لڑکی سے کروانا چاہتی تھی تو یہ صرف ناجہ کر رہی تھی تو گرانڈما بھی کہتی ہے کہ ہاں میں تو صرف ایکٹنگ کر رہی تھی اور جیسے وہ اندر چاہتی ہے تو بہت ایکسپینسیو کھانے دی کر شاکتا جاتی ہے اور جیومنگ سے کہتی ہے کہ تم نے اتنا خرچہ کیوں کیا گرانڈما کہتی ہے کہ میں گروہ فیملی کی نینی ہوں تو جیومنگ نے مجھے پرمیشن دی کہ میں تم لوگوں کے لئے کھانا بناوں اور گرانڈما جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی تھی مگر انہیں بہت برا لگ رہا تھا وہ جیومنگ کو بلاتی ہے تو گھوسہ نکالتی ہے کہ تم نے اتنے جھوٹ کیوں بولے جیومنگ کہتا ہے کہ جب میں جیر پر ملا تو میں نے بول دیا کہ میں بڑھ کر ہوں اور کنکن بہت سیمپر سی ہے میں اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر میں اسے بتانے ہی پا رہا تو گرانڈما کہتی ہے کہ تم جلدی اسے کلیر کرو اور کھانے کے بعد گرانڈما کنکن کو گفت لاکر دیتی ہے تو کنکن کہتی ہے کہ یہ سب بہت ایکسپینسیو ہے گرانڈما کہتی ہے کہ یہ گروہ فیملی مجھے دیا ہے ان میں سے کوئی ایک پسند کھا لو تو گرانڈما کہتی ہے کہ یہ سب کچھ گروہ فیملی کا ہے تو میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی گرانڈما کہتی ہے کہ یہ فوٹر آلوہ ہمارا ہے تو تم اسے لے لو اور وہ آلوہم اٹھانے لگتی ہے تو کچھ پکچرز نیچے کرتی ہیں اور گرانڈما نیچے سے پکچر اٹھاتی ہے تو یومی کے بچون کی فوٹو دیکھتی ہے اور پھر لالے کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ کیا یہ اسی کا بیٹا ہے اور گنگن ایلبم میں اپنی فیش شاک کی پکچر دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ ٹرانگ کی مام ہے وہ گرانڈما سے پوچھتی ہے کہ ٹرانگ کی مام کا نام کیا ہے تو گرانڈما اسے بتاتی ہے کہ چھ سار پہلے ایک لڑکی ٹرانگ کو لے کر یہاں آئی اور اس نے بولا کہ یہ یومنگ اور اس کی بیٹی ہے اور اگر آپ کو ٹرس نہیں تو آپ اس کا ڈینر ٹرس کروالیں گرانڈما کہتی ہے کہ ہم نے ٹرس کروایا تو ہمیں پتا چلا کہ ٹرانگ یومنگ کی بیٹی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی نے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ اسے 30 ملین چاہیے اور ہم نے اسے پیسی دیئے تو اسے چھوڑ کر چلے گئی اور بولا گھر چلنے چاہتی ہے تو گرانڈما اسیسٹن کو بلاتی ہے تو کہتی ہے کہ دونوں بچوں اور یومنگ کا ڈینر ٹیس کروا اور کہتی ہے کہ شاو کا بینکار بلوک آ دو اور شاو کا بینکار بلوک ہوتا ہے تو وہ بہت غصے میں آتی ہے اس کا بائی پرن اسے پیچرز دکھاتا ہے تو شاو کہتی ہے کہ اس کا مطب یہ کہ یومنگ کی کنکن سے شادی ہو گئے اور 6 سال پہلے اسی نے کنکن کو فریم کیا تھا تو کہتی ہے کہ 6 سال بعد یہ لگ پھر ایک دوسرے سے ملنے لگے ہیں اور پھر وہ سوچتی ہے کہ کیا یہ بات ایکسپوز ہو گئی کہ چونگ کنکن کے بیٹی ہے اور پھر ہم دیکھتی ہیں کہ کنکن یومنگ سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی سے کہاں ملے تھے تو یومنگ اسے بتاتا ہے کہ مجھے کسی نے ڈراغ دیئی تھی تو میں ایکسیڈنٹ اس لڑکی سے ملا مگر میں اسے محبت نہیں کرتا کنکن کہتی ہے کہ کیا چونگ آپ نے وہاں سے ملتی رہتی ہے یومنگ کہتی ہے کہ ہاں وہ کبھی کبار ملے دی ہے مگر وہ سے زیادہ پیار نہیں کرتی اور یومنگ کیونکہ کنکن سے محبت کرنے لگا تھا تو وہ اسے ایمپریس کرنے کی بہت کوشش کرتا مگر وہ کسی طرح بھی اسے ایمپریس کر نہیں پا تھا اور دونوں بچے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں تو ایک دن اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کلاسز لینا پڑیں گے ورنہ آپ مام کو کبھی بھی ایمپریس نہیں کر سکتے یومنگ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کار لوں گا مگر دونوں کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کار نہیں سکتے اور پھر دونوں اس کے ٹیچر بنتے ہیں تو اسے کلاسز دیتے ہیں اور یومنگ بھی آبیٹینٹ بان کر سارے پوائنٹس نوٹ کرتا رہتا ہے اور پھر چونگ ایک سٹرک ٹیچر کے در ایک سٹرک لیتی ہے تو یومنگ کے پاس کھڑے ہو کر اسے کپڑے دلواتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وائب کی ہیلس کی جائے تو اسے اچھا لگتا ہے اور پھر وہ دونوں اسے گھر کی صاف صفائی کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن آپ کی محلت رنگ لائے گی اور سارا دن وہ اسے گھر کے کام کرواتے ہیں تو لالے اسے لاس لیسن دیتے ہیں کہ گوڑل ریلیشن کے لیے آپ کو اچھے سے ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ اپنی پاکر مرے سے کچھ پیسے ڈیڈ کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اسے اچھی اچھی چیزیں خریدیں اور یومنگ بہت اچھے سے ڈریس اپ ہوتا ہے تو سارے گھر کو پھولے سے سچاتا ہے اور کن کن گھار آتی ہیں تو وہ ڈیریکشنز کو فالو کرتی جاتی ہے سارا گھر بہت سجا ہوا تھا اور جب وہ ٹیبل کے پاس جاتی ہے تو وہاں ایک باکس رکھا تھا وہ اس باکس کو کھولتی ہے تو اس میں اسے ہارڈ شیو کے بہت سے ٹوکر نکاتے ہیں وہ نے جمع کرنے لگتی ہے کہ دونوں بھین بھائی ٹیبل کے نیچے سے واہر آتے ہیں تو وہ ڈرڈ جاتی ہے لالے کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ کی طرف سے اپیٹائزر ہے گنگن کہتی ہے کہ کیا کچھ شہر بھی ہے تو وہ اسے نیکلس کیفٹ کرتا ہے گنگن کہتی ہے کہ یہ تو بہت ایکسپینسیو ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اتنے پیسے ویسٹ کیوں کیے تو یومنگ کہتے ہے کہ مجھے بونس ملا اور فون پر اسے پرووز ہی کھاتا ہے اور سوچتے ہیں کیا اچھا ہوا میں نے ساری ارنیجمنٹ پہلے گا لی لالے ٹرانگ سے کہتے ہیں کہ اب تمہارا کام ہے اور جلچی سے سٹارٹ ہو جاؤ موم دیکھیں سسٹر کو کیا ہوا تو جانگ کہتی ہے کہ موم میں مرنے والی ہوں مجھے بہت ڈرنجرس جیزیز ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے بعد آپ کو ہی ڈیر کی کیئر کرنا ہے کنکر سیڈ ہو جاتی ہے تو اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگتی ہے اور فلیش ویپ میں دیکھتی ہے کہ شاو کنکر کو ایک ڈیر بیوی کی پاس لاتی ہے تو بتاتی ہے کہ جی تو ہماری بیٹی ہے اس کی رات ہو گئی اور پھر ہم پریزن میں دیکھتی ہیں کنکر کہتی ہے کہ ایک بار بیٹی نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اب تم میں نہیں کھو سکتی اور دوسری سر پر دیکھتی ہیں کہ اسیسن گرانمہ کو ڈی اینا ٹیس کی ریپورٹ لا کر دیتا ہے تو گرانمہ ریپورٹ دیکھے بھی نہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کنکر کے گھر جا رہے ہیں اور ادھر ٹرانگ ڈیر کا ہاتھ اپنی موم کے ہاتھ میں دیتی ہے تو کہتی ہے کہ موم پرامیس کریں کہ آپ ڈیر کو کبھی نہیں چھوڑیں گی تو کنکر پرامیس کرتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی یومنگ اسے کہتے ہے کہ یہ ناٹر کا رہی ہے تو لالے کہتے ہے کہ موم آپ تو فول بن گئی چانگ کہتی ہے کہ موم کو فول بنانا بہت ایزی ہے کنکر بہت سیریوس ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میں آرخن ہوں اور میرا سب کچھ تم لوگ ہو اور میں کسی کو بھی کھوڑ نہیں سکتی اور کہتی ہے کہ تم لوگ نے ایسا ناٹر کیوں کیا یومنگ جلدی سے ساری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کنکر کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے جنم سے پہلے اس کے لئے بہت سر ٹائز لیے اور کپڑے خریدے مگر وہ کبھی پہنے ہی سکی اور بتاتی ہے کہ اس کی ریتھ ہو گئی اور میں پہلے ہی سیری ہوں تو تم لوگ نے ایسا ناٹر کیوں کیا لالے ساری کرتے ہیں تو ٹانگ کہتی ہے کہ آج سے میں آپ کی بیٹی ہوں آپ کو اپنی بیٹی کو مس کرنے کی ضرورت نہیں اور پرامس کرتی ہے کہ میں آپ سے جھوڑ نہیں بولوں گی تب ہی شاہو آتی ہے تو ٹانگ اسے دے گا خوش ہو رہی تھی اور شاہو تو پہلے سب کچھ جانتی تھی مگر کنکرن کو دیکھے پریشنٹ کرتی ہے کہ جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ یومنگ کی وائف ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیسے آئی یومنگ کہتا ہے کہ تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہو اور بتاتا ہے کہ یہ میری وائف ہے شاہو کہتی ہے کہ ہم دونوں چائرہوڈ کی فرنس ہیں اور کہتی ہے کہ ہم دونوں کے بچوں کا جنم ایک دن وا اور کنکن سے کہتی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی تو کھو دی تھی اور تمہیں پتا ہے کہ ایک بچے کو کھونا ماں کے لیے کیسے ہوتا ہے اور اس کے منتے کرنے لگتی ہے کہ میری بیٹی کو مجھ سے نہ چینو گران ماں آتی ہے تو کہتی ہے کہ جھوٹی یہ تو تمہاری بیٹی ہی نہیں وہ نے ریپورٹ دکھاتی ہے تو شاہو سمال کرنے لگتی ہے اور اسی کیونکہ پہلے ہی شک تھا کہ شاید وہ ایکسپوز ہو گئی تو وہ گران ماں اور اس کے سسٹرن کا پیچھا کروا رہی تھی اور جیسے اسے پتا چلتا ہے کہ گران ماں جیانا کا ڈریس کروا رہی ہے تو وہ ڈاکٹر کو رشوت دیتی ہے تو ریپورٹ چینج کر دیتی ہے اور وہ سب ریپورٹ دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ رانگ شاہو کے بیٹی ہے شاہو کہتی ہے کہ گران ماں آپ بوڑی ہو چکی ہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کن کن رانگ کا کن فیوس سے ایکتی ہے تو کہتی ہے کہ تم جیسے بھی اپنی موم سیلیکٹ کرو میں تم سے ہمیشہ پیار کروں گی تو جیومنگ اسے کہتے ہے کہ تم جس کے ساتھ رہنا چاہو اس کے ساتھ رہ سکی ہو جیومنگ شاہو کو حق کا لیتی ہے جیومنگ شاہو کو باہر لاکر پھینکتا ہے تو کہتے ہے کہ چھ ساتھ سے تم غائب تھی تو آپ سردنلی واپس کیسے آئے تو شاہو سے بتاتی ہے کہ گران ماں نے پیسے سٹراب کر دیئے جیومنگ کہتے ہے کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے مگر تم ہماری فیملی کو ریسٹراب نہ کرو اور ادھر کن کن بہت آفسر ہو رہی تھی کہ چونگ شاہو کے بیٹی ہے تو وہ اس کی بیٹی کو اسے سیپرٹ نہیں کر سکتی چونگ لالے سے کہتی ہے کہ ریڈ یوزلیس ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا جیومنگ کہتے ہے تو کہتے ہے کہ کیا تم کنکر کو میرے خلاف کر رہی ہو وہ دونوں اسے دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں کنکر کہتی ہے کہ مجھے ایک میسٹر بو سے نفرت ہے اس نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اور جیومنگ کو سامجہ ہی آرہی تھی کہ اس نے ایسا کیا کیا کہ کنکر اسے نفرت کر دی ہے وہ اسیسٹرن کو پتا کروانے کے لئے بولتا ہے تو اسیسٹرن اسے بتاتا ہے کہ چھ سال پہلے ان کی بیٹی بیمار تھی اور انہوں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی بیٹی کی ٹریٹمنٹ کریں مگر ڈاکٹر آپ کی بیٹی کی ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تو ان کی بیٹی کی ریت ہو گئی اور اسی قانون وہ آپ سے اتنی نفرت کرتی ہیں نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ کنکر کامپنی میں تھی کہ یومنگ اسے کال کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اوور ٹائم کے لئے رکنا ہے اور بچوں کی کیر چون کرنا اور وہ فون بند کرتی ہے تو اس کی کالیگوں سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کی سکول میں فنکشن ہے تو مجھے وہاں جانا ہے تو کنکر سوچتی ہے کہ ٹرانگ بھی اسی سکول میں پڑتی ہے تو آج وہ بھی پرفارم کرے گی تو مجھے تو وہاں جانا چاہیے اور جب وہ سکول جاتی ہے تو ٹرانگ مام کے لئے سانگ آ رہی تھی تو وہ دور کھڑی خوش ہو رہی تھی کہ وہ اسی کے لئے گا رہی ہے اور وہ نہیں جانتی تھی کہ شاو وہاں آئی ہے شاو مرکو اسے دیکھتی ہے تو اسے اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو میری بیٹی میرے لئے گا رہی ہے اور جیسے ٹرانگ سانگ فنش کرتی ہے تو شاو اسے کہتی ہے کہ مام بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ کنکر کو چھتا تھی ہے تو کنکر ناراض ہو کر چل جاتی ہے شاو یومنگ اور ٹرانگ ٹرانگ کو ساتھ لے گئی تھی تو لالے گھر آ جاتا ہے اور اپنی مام کو سیٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے ڈیڈ کی فنگر پرنٹ ریوو کر دیا ہے اگر آپ پرمیشن دیں گی تو وہ اندر آئیں گے ورنہ وہ باہر رہیں گے تو بھی ٹرانگ ٹرانگ اور یومنگ آتی ہیں تو ان سے دروازہ نہیں کھلتا اور وہ ویل کرتے ہیں مگر کنکن دور نہیں کھلتی تو ٹرانگ کہتی ہے کہ چاہے ڈیڈ کو باہر رہنے دے مگر مجھے اندر آنے دے اور کنکن دروازہ کھون لے لگتی ہے کہ شاو یومنگ کا خات پا کرتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے چونگ اندر آتی ہے تو لالے کو بتاتی ہے کہ یہ تیادی میری مام نے بارے کے لیے مجھے کیفٹ کیا ہے لالے کہتی ہے کہ میری مام تمہیں اس سے اچھا کیفٹ دیں گی مگر کنکن سوچتی ہے کہ میں اس کی سٹیپ مام ہوں تو میں اس کے بڑا جکل مادر کے جگہ نہیں لے سکتی اور ادھر شاو یومنگ کو اپنی فیک ریپورٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں چھ سال اپنی بیٹی سے دور رہی اور کہتی ہے کہ مجھے فیٹل ریزیز ہے تو اسی قارن میں اس سے دور رہتی تھی اور کہتی ہے کہ پیسے میں اسی قارن لیتی تھی کہ میں اپنی ٹریٹمنٹ کرواتی اور پھر اس سے کہتی ہے کہ شاید میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس پر ٹرانگ اپنی برڈے میرے ساتھ منائے یومنگ مجبور ہو کر اوکے پولتا ہے تو وہ اسے ہاک کا لیتی ہے کن کن دیکھ لیتی ہے تو وہ سیڑ ہو کر اندر چلی جاتی ہے اور اسے یہی لگنے لگا تھا کہ شیاؤ ٹرانگ کی مام ہے تو یومنگ اسے سے محبت کرتا ہے اور اگلے دن برڈے تھی تو شیاؤ کن کن سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں پارٹی میں انوائٹ کرنے آئی ہوں اور ہیرو سی کہتی ہے کہ تم یومنگ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو وہ ہاں پولتی ہے تو شیاؤ سی کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ رہ جاتی وہ سے بتاتی ہے کہ وہی تمہارا وان نائس ٹینڈ تھا وہ حیران ہو جاتی ہے تو شیاؤ اسے میکسن دکھا کر کہتی ہے کہ یومنگ وہی ہے جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو اور کہتی ہے وہ پور نہیں بلکہ بہت زیادہ ریش ہے اور کہتی ہے کہ تم دیکھو کہ وہ بھی لینئر ہے کن کن ٹونگ کی باتوں کو یاد کہتی ہے کیونکہ پہلے بار جب ٹونگ لالے سے ملی تھی تو وہ اسے میکسن دکھا کر کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ کا خود کا بزنس ہے اور وہ بھی لینئر ہے کن کن صاحب کو یاد کہتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے یومنگ میں سے جھوٹ نہیں بول سکتا تب ہی یومنگ اسے کال کہتا ہے کہ میں نے شاو کے ہاتھ ایک پیکٹ بھیجا ہے تو اسے کھل کر دیکھو اور یومنگ میں اسے انویٹیشن کارٹ بھیجا تھا مگر شاو وہاں ڈیووز کے پیپر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس پر سائن کرو اور ہم تینوں کے فیملی کو ڈیسٹراب نہ کرو کن کن سیڈ ہو چاہتی ہے کہ وہ ریل میں اسے ڈیووز دینا چاہتا ہے اور ادھر یومنگ اپنی گرانمہ کے کھار چاہتا ہے تو وہ پریکٹس کار رہا تھا کہ وہ کن کن کو سچ کیسا نہ سبتائے گا گرانمہ اسے کہتی ہے کہ تم نلائق ہو تم سے کچھ نہیں ہوگا لالے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ پھر سے پریکٹس کرے تب ایک کن کن مہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ فیملی پارٹی تو بہت شاندار ہے یومنگ کہتے ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا چل گیا کن کن کہتی ہے کہ ہاں مجھے فول بنانا ایزی ہے اور تم نے بولا تھا کہ تم ایک پور بر کر ہو یومنگ کہتے ہے کہ تم بچوں اور گرانمہ سے پوچھو میں تمہیں سچ بتانے والا تھا اور میں اسی بات کی رہا سکا رہا تھا تو لالے بھی کہتے ہے کہ ڈیڈ سچ بول رہا ہے کن کن اسے ڈیواز کے پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ان پر سائن کرو شاہ وہاں آتی ہے تو کہتی ہے کہ اچھا ہے کہ تم ہم تینوں کے لائف سے چلے جاؤ کن کن اسے سلائب کرتی ہے تو شاہ یومنگ سے کہتی ہے کہ دیکھو اس نے مجھے سلائب کیا یومنگ کن کن کا ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر سے اسے سلائب کرتا ہے اور فائل پھین کر کہتا ہے کہ میں تو میرے واس نہیں دوں گا اور گرانمہ دیکھتی ہے کہ کوئی بھی بات نہیں بنے گی تو ایسے ٹائم میں صرف ٹرانگ تھی جو کام کر سکتی تھی گرانمہ اسے ہٹ کر کے آگے کرتی ہے تو کہتی ہے کہ جا کر اپنا کام کرو تو ٹرانگ جا کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مام مجھے چھوڑ کر نہ جائیں کن کن کہتی ہے کہ میں تمہاری مام نہیں تمہاری مام شاہ ہے تو ٹرانگ کہتی ہے کہ انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی اور میں اکیلی رہتی تھی تو انہوں نے کبھی مڑ کر مجھے نہیں دیکھا اور وہ اتنا روتی ہے تو اس کا رونہ کام کر جاتا ہے تو کن کن اسے ہاک کا لیتی ہے اور ساری کہتی ہے کہ مجھے تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا شاو بہت غصے میں آتی ہے تو وہ ٹرانگ کو ہارٹ کر دیتی ہے کن کن شاک رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا تو شاو کہتی ہے کہ تمہارے پاس بیٹی نہیں رہے گی وہ لگ ٹرانگ کو ہاسپیٹل آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کا بلڈ گروپ بھی ہے تو آپ میں سے کوئی بلڈ دے مگر پیراس بلڈ نہیں دے سکتے کن کن نے اپنا بلڈ دیتی ہے مگر جیسے ہی ڈاکٹر لگانے لگتی ہے تو ٹرانگ کو ریاکشن ہونے لگتا ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ نے تو بولا تھا کہ آپ اس کی معاملہ نہیں وہ لگ بلڈ کا ارینج اور کہیں سکتے ہیں تو دونوں بچوں کا پھر سے ڈیانے ٹیس کرواتے ہیں اور ادھر گرانگوہ اس ہاسپیٹل جاتی ہے جہاں چھ سال پہلے شاو اور کن کن کی ڈیلیوری ہوئی تھی اور جب وہ ہاسپیٹل آتی ہے تو دیانے کی ریپورٹ میں مل جاتی ہے اور انہیں پتا چاہتا ہے کہ دونوں بچے یومنگ اور کن کن کے ہیں گرانگوہ انہیں بتاتی ہے کہ میں نے ہاسپیٹل سے پتا کروایا تو کن کن اور شاو دونوں کے بچوں کا ایک ساتھ جنم ہوا تھا اور کہتی ہے کہ کن کن کے ہاں چوین بیوی سے نے جنم لیا تھا جن میں سے ایک بیٹی اور دوسرا بیٹا تھا اور کہتی ہے کہ شاو کی بیٹی پریمچور تھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ریت ہو گئی تھی تو ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاو نے اپنی بیٹی کن کن کے بیٹی کے ساتھ ایکسچینج کر دی تھی اور کن کن بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اسے اس کی بیٹی واپس مل گئی اور لالے اپنی سسٹر کی بہت پیار سے کہرتا رہا تھا اور پھر وہ رات کو اس کے ساتھ ہی سو جاتا ہے تو کن کن بھی سائٹ پر سارا کے سو رہی تھی یومنگ آتے ہیں تو وہ اسے ساری کرتا ہے کن کن کہتی ہے کہ تم نے اتنے جھوٹ بولے کہ مجھے تمہاری کسی بات کا ٹرسٹ نہیں اور وہ ابھی تک اسے معاف نہیں کر دی اور پھر ہم دیکھتی ہیں کہ شاو یومنگ کے آفیس آتی ہے تو اس کی منتے کرتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو تو مجھے جیل نہ بھیجو اور کہتی ہے کہ ہم دونوں کی فیملیز فرینڈ ہیں تو تم اس کے لحاظ کرو مگر یومنگ کہتا ہے کہ تمہیں جیل جانا پڑے گا تو بھی گرینڈ ماں آتی ہے تو کہتی ہے کہ یومنگ بہت کائنڈ ہے مگر میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی اور وہ شاو کو اپنی سٹیک سے اتنا مارتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر یومنگ سے کہتی ہے کہ اگر کسی نے کن کن کو بولی کیا تو اس کا حال ایسا ہی ہوگا اور گارڈز کو بولتی ہے کہ اگر یومنگ نے کن کن کو بولی کیا تو تمہیں اس کا یہ حال کروگے تو سب لوگ اوکے بولتے ہیں اور وہ لوگ ہوسپسے سے گھار آتے ہیں تو کن کن یومنگ سے کہتی ہے کہ تم اپنا سامان پی کر کے یہاں سجاؤ یومنگ کہتا ہے کہ ہماری ڈیووز نہیں ہوئی تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور رات کو وہ سیڑوں کو سوپے پر لیٹا تھا کن کن آتی ہے تو اسے بلینکٹ دیتی ہے یومنگ کہتا ہے کہ تمہیں میری پرواہ ہے تو تم میرے کیئر کارے ہو اور پھر وہ اسے معافی مانتے ہیں تو کن 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 اسے معاف کرتی ہے اور کیس کرتی ہے یومنگ بہت خوش وکر اسے ہاں کالت ہے مگر وہ صرف ازیوم کا رہا تھا اور کن کن وہاں نہیں تھی دونوں بچے اسے دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ڈیر تو پاگل ہو گیا اور یومنگ ہر جگہ ازیوم کرتا ہے کہ کن کن اور اس میں سب کو سیٹل ہو گیا اور وہ بہت آفسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے منا نہیں پا رہا اور جب وہ گھر جاتا ہے تو وہاں سے پھول مگواتا ہے اور پتیاں توڑتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا پھر مجھ سے محبت نہیں کرتی چونگ اور لالے دونوں اسے دیکھتے ہیں تو ہسنے لگتے ہیں اور جب لاس فلاور آتے ہیں تو یومنگ سیر ہو کر لالے کی گود میں سارا کرتے ہیں تو دونوں بہن بہن اسے تسلیح دیتے ہیں کہ آپ ہمواد نہ ہارے تو کچھ بھی کار سکتے ہیں رات کو کن کر واپس آتی ہے تو وہ کھانا کھائے بینا اپنے روح میں چلے جاتی ہے یومنگ اسے کہتے ہیں کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں تمہیں لئے کھانا بناتا ہوں وہ اس کے لئے نورز بناتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے ریگریٹ ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولا اور پہلی بار میں نے بینا سوچے سمجھ جھوٹ بول دیا اور میں ہر روز تمہیں بتانے کی کوشش کرتا مگر مجھے ڈال لگتا تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کروگی اور پرامس کرتے ہیں کہ میں پھر جھوٹ نہیں بولوں گا کن کن اسے معاف کر دیتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے لالے اور ٹران کو پتا چاہتے ہیں تو وہ دونوں خوش ہو رہے تھے لالے کہتے ہیں کہ مام اور ڈیائر کی شادی ہے تو ہمیں مام کو بہت بڑا گیفت دینا ہے اور پھر گرنما ان کے گھار آتی ہے تو اپنے نام کی ساری پروپٹی لالے کے نام فرانسر کرتی ہے کن کن کہتی ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے گرنما کہتی ہے کہ سب کچھ ان کا ہی ہے اور مجھے سب کچھ اپنے نام کر کے کیا کرنا ہے اور پھر دونوں بچے اسے اپنی طرح سے بہت بڑی امانٹ گیفت کرتے ہیں تو کن 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 حیران ہو چاہتی ہے کہ لالے نے بہت سی پاکٹ منی جمع کر ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ کیا تم کچھ برا کام تو نہیں کرتے چون کہتی ہے کہ نہیں یہ بھائی کے خود کے پیسے ہیں اور لاسین میں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی تو لالے سرونٹ سے ساتھ آتے ہیں تو انہیں آرڈر دے رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہونے چاہیے گیسٹ اسے دیکھتے ہیں تو بہت امپریس ہو رہے تھے کہ جانگ ماسٹر بہت انٹیلیجنٹ ہے اور لالے شادی کو ہوسٹ کر رہا تھا تو جیسے وہ برائیڈ کو بلاتا ہے تو ٹونگ ڈیڈ کے ساتھ وہاں آتی ہے اور یومی نے برائیڈر کا ڈریس پیانا ہوا تھا سب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو بہت انجوائے کرنا لگتے ہیں اور کنکن گروم بن کر آتی ہے تو دونوں بہن پر ان کی شادی کرواتے ہیں لالے کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو کپڑ آناؤس کر رہا ہوں تو ٹونگ کہتی ہے کہ اب گروم برائیڈ کو کیس کرے گا تو کنکن یومی کو کیس کرتی ہے اس دین کے ساتھ ہی یہ موئی فینش ہو جاتی ہے تھانکس ووچی